آئی تا بولو اتنی بڑی کالی تھی کردی کہتے ہو کہ خوابو شاہو تم نے یہ بات کہنے کی چوڑ راک کہتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے توسی بھی ایک فیلم میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹیمنٹ پلاس اگ سلطان رائدی ایک اور بڑی ہی زبردست فیلم لے اکتواری خدمتی چھادر ہو رہے ہیں کہ اس فیلم دنائے راستے کا پتھر پنج مارچ انیس سو چھے اتر برو جیما ریلیز ہونوالی ایک رنگین اردو فیلم راستے کا پتھر اس فیلمی ٹائٹر رول اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے کہ اس فیلم نو علی کارپوریشن نے ریلیز کیتا ہے اس فیلم دے اندر سلطان رائی نے ینگ ٹو اولڈ کریکٹر ادا کیتا ہے اس فیلم نو سوشل موضوع کے موزیکل سابتے بڑھایا گیا ہے اس فیلم دے اندر سلطان رائی نشو وحد مراد سبیہ خانم رنگیلہ لیری اسلم پرویز آصف خان اشرت چودری نازلی تمنا حدیق کار ایم اے رشید فیلم ساز اجاز رشید پسنف شہباز بخت اور ادا مزق ترتیب دیدہ ناشاد نے ناظرین اس فیلم دے پہلے لوگ کے ہی سمجھ دے سن کہ سلطان رائی صرف پنجابی فیلم دا ایکٹر ہے پر فیلم راستے دا پتھر دی پرفارمس ویگ کے کوئی اے جاج نہیں کر سکتا کہ سلطان رائی صرف پنجابی فیلمہ دا ایکٹر ہے بلکہ او اردو فیلمہ دا ہی بڑا ہی بہترین ایکٹر ہے اس فیلم دے شائر سن مسرور انور گلوکار نور جہان افشان اخلاق احمد اور میدی حسن اس فیلم دے ویسے تے سات گانے سن اس فیلم دے اندر اور ساری گانے بہت اچھے سن لیکن جیڑے گانے مشہور سن جیڑے گانے گلی گلی اس ٹیم مشہور ہوئے جنہاں دھوم چاہ دیتی اسی اخلاق احمد دی وادیچ میں ہوں راستے کا پتھر میں دی اصندی وادیچ تیری جھیل سی گہری آنکھوں کا اور پیار کرنا ایک عبادت ہے اے گانے بہت ہی مشہور ہوئے سن اور اپنے دور دے سپر ہیٹ گانے سن اس فیلم دے اندر سلطان رہی نے ایک سٹوڈینٹ دا رول بھی کیتا ہے ایک قاتل دا رول بھی کیتا ہے ناظرین اس فیلم دے اندر سبیہ خانم نے سلطان رہی دی ماں دا کردار دا کیتا ہے روئی بانن نے سلطان رہی دی پہنڈ دا کردار دا کیتا ہے اور دا نام شبو اند ہے شبو دی شادی والے دین جدو یوسف نو یہ پتا چل دا ہے سلطان رہی دا نام اس فیلم یوسف ہوند ہے یوسف نو جدو یہ پتا چل دا ہے کہ او دی پیانڈ دے سسرالوارے نے بھی ازار دی ڈمانڈ کیتی ہے کہ او سیٹھ علیہ السی کو جاند ہے اور اس کو نو بھی ازار پیہ اہدار منگ دا ہے اس قلطے سیٹھ نالو دی تکرار ہوندی ہے اس سیٹھ نو مار کے بیوش کر کے او دی تجوری چون کٹ کے لے کے آ جاند ہے خیر اس جور میں پولیس یوسف نو گرفتار کر لیندی ہے اور کچھ عرصے واسے سزا ہو جاندی ہے شبو دا جڑا شور ہوند ہے اسلم پرویز پوئی کا یائش پرست انسان ہوند ہے اور او بچی دی پیداشتو بعد شبو نو کروں کٹ دیند ہے خیر کسی طرح شبو سیٹھ علیہ السی کو لگو جاندی ہے اور علیہ السی موقع پا کے اس دی عزت لٹن دی کوشش کر دیا ہے جی دن اے عادصہ ہوند ہے اس سے دن سلطان رہی یوسف جیل تو رہا ہو جاند ہے اور اپنی پینڈ دے کو لاند ہے لیکن جو دن کار پوئیتا تھے دیکھتا ہے او دی پینڈ خونی چلات پا توندی ہے اور او دی با میں ڈم توڑ دیندی ہے اس سیٹھ علیہ السی نو قتل کر دیند ہے اور جیل جاند تو پہلے اپنی پانجی نو اس سیٹھ شوکت دے والے کر دیند ہے سیٹھ شوکت رنگیلا جسٹس ریمان کبھی تے یوسف کلاس فیلوی ہوندے اور بہت اچھے دوست بھی ہوندے اور نظری سلم میں اندر وحید مراد اور نشو نے رواتی توڑتے ایرو ایروان دا کام کیتا ہے سلطان رہی مامو ہوندے تھے نشو او دی پانجی ہوندی ہے بچی جوان ہو جاندی ہے وحید مراد انور تے آشا نشو آپس ایک دوسرے نال پیار کر دین اور اسی طرح کر کے انہ دا رشتہ تے ہو جاند ہے اکتر جڑا کے آشا نشو دا کلاس فیلو ہوندے ہے او آشا تے بری نظر رکھتے اور این شادی والے دین انہو چک کے لیا جاند ہے جدو یوسف نو پتا چل دے اور جاند ہے اور قتل کر کے اکتر نو قتل کر کے اپنی پانجی نو چھڑا لیند ہے جدو اکتر نو قتل کر دے تے اس نو پتا چل دے کہ اکتر او دے سابقہ پینوئی اسلم پرویز دا پتر ہوندے ناظرین نشو آشا تے او دا پیو مل جاندیں یوسف گرفتار ہوندے عدالتی کیس چل دے عدالت یوسف نو باعزت بری کر دیں دیے ناظرین تو انہو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سبسکرائب کرو تے شیئر کرو اے فلم جڑی ہے نو یوٹیوب تے موجود ہے تسی جا کر یوٹیوب تے فلم دیکھ سکتے دیو تو انہو بہت مزا آئے گا